بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو نورف ریسیپیز آج کی ریسیپی ہے افغانی آملیٹ کی ریسیپی بہت سبردست ریسیپی ہے ایزی وی میں میں اس کو تیار کروں گی اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے نہ تو یہ آملیٹ جلے گا نہ ہی خراب ہوگا اور نہ ہی ٹوٹے گا تو انشاءاللہ ایسے ہی سبردست آملیٹ آپ بھی تیار کر سکیں گے ریسیپی میں آپ کے ساتھ سٹیپ پہ سٹیپ شیئر کروں گی تو ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا آپ گھر سکپ کیے دیکھئے گا تاکہ اچھے سے آپ بھی اس آملیٹ کو تیار کر سکیں تو اس آملیٹ کے لیے کچھ ہاتھ ٹپس یہ ہیں سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے نانسٹک پین کا استعمال کرنا ہے کوشش کیجئے گا کہ نانسٹک پین ہی استعمال کریں پھر میں اس میں وان فورتھ کپ شامل کر رہی ہوں کوکنگ آئل کا اور ایک درمیانے سائز کا پیاس ہے آملیٹ اچھا تیار ہوگا اور بہت جل تیار ہو جائے گا تو پیاس کو جسٹ ایک سے دو منٹ لگیں گے تو یہ ہلکا سا کلر چینج کر لیں گے پھر آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے ہارپ ٹی سپون لہسن ادرک کی پیسٹ آپ فرش لہسن ادرک کا استعمال بھی یہاں کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے ہلکا سا ساتھے کر لینا ہے جسٹ ہوشبو آنے تک ہم اس کو فرائے کریں گے درمیانی آج پر لہسن کو فرائے کر لیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں سپرنگ انین تو یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کر لیں ادرکو آپ اس کو سکپ کر لیجئے گا لیکن اس کا ٹیسٹ بھی اس میں بہت اچھا آئے گا تو اس کو بھی ہم نے ہلکا سا ساتھے کر لینا ہے ویجیٹیبلز کو بارے ایک بارے کٹ کریں گے اور میڈیم فلیم پر پکائیں گے تو جلدی سے یہ آملیٹ اور اچھا تیار ہوگا ایک درمیانی سائز کا ٹیمارٹر ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اسے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے ڈائس میں میں نے کٹ لیا ہے تو ویجیٹیبلز کو اگین میں یہی بتاؤں گی کہ آپ نے فائنلی چاپ کر لینا ہے تاکہ آملیٹ اچھا سا تیار ہو تو کچھ سپائسز بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ نے اس میں نمک ایڈ کر لینا ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیسی ہوئی لال مرچ یہ وہ تیکھی والی نہیں ہے وان فورت ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی کا استعمال کیا ہے تو سپائسز آپ اپنے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو سپائسز ہیڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے فلیم کو لو کر دیں گے تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک درمیانے سائز کا ابلہ ہوا آلو ہے اس کو بھی آپ نے باریک باریک کٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس آلو ابلہ ہوا شامل نہیں کر سکتے آپ تو آپ نے سٹارٹ میں سب سے پہلے آلو میں آلو کو اچھا سا فرائے کر لینا ہے تاکہ یہ کوکھو ہو جائیں پھر آپ نے پھر اس میں پیاس اور باقی جو سپائسز ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ اس میں ایڈ کرتے جائے گا تو یہاں آلو میں نے شامل کر کر اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے اس سے آلو کے اندر جو سارے سپائسز ہیں اس کا بھی فلیور آ جائے گا تو ماشاءاللہ ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس ٹیج پر ایک اہم کام ہے کہ آپ نے یہ ضروری کرنا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ضرور شامل کرنا ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر لیں گے تو جو آمنٹ ہے وہ کبھی بھی نیچے سے جلے گا نہیں چھپکے گا نہیں نہ ہی خراب ہوگا تو پانی آئٹ کرنے کا ایک اور بھی مقصد ہے وہ میں آپ کے ساتھ آگے ویڈیو میں شیئر کروں گی کو لو کر دینا ہے یا آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں انڈے شامل کرنے ہیں تو ایک اور سٹیپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے کہ آمنٹ آپ کا بہت اچھا اس کا لک بھی اچھائے گا اور سیٹل بھی بہت اچھا ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے اس میں اکارڈنگ ٹو سپیس آپ نے اس میں انڈے شامل کر دینے ہیں تو میں یہاں تین انڈوں کو استعمال کروں گی پھر آپ نے جب انڈے تینوں شامل کر لینے ہیں تو آپ نے ہلکہ ہلکہ سا اس طرح پین کو موو کرنا ہے تاکہ جو اس کی سفیدی ہے وہ ساری آمنٹ پر اچھے سے سپریڈ ہو جائے جس سے کہ اس کا لک بھی بہت اچھائے گا اور آمنٹ ٹوٹے گا نہیں تو تھوڑی سی ہری مرچوں سے میں نے اس کو گانش کر دیا ہے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو ٹھک کر بھی پکائیں گے تاکہ جو اوپر کی جو سفیس ہے جو اس کی آمنٹ کی وہ بھی اچھے سے کو کھو جائے تو ماشاءاللہ ہمارا افغانی آمنٹ تیار ہو چکا ہے بہت کم وقت میں اور بہت ہی ایزی وے سے ہم نے اس آمنٹ کو تیار کیا ہے تو یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا تو اب میں اس کو کٹ کر کر دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھے سے ہمارا یہ آمنٹ تیار ہو چکا ہے کتنا اچھا سے یہ سیٹل ہوا ہے میں اس کو کٹ کر کر دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردست اس کا ماشاءاللہ لکھ آ رہا ہے تو ریسیپی کو آپ اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ بھی گھر میں ایسا ہی زبردست آمنٹ تیار کر سکیں گے ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا بودشو کلیان